اور آپ کو لیے چلتے مراہ راست جہاں پر چیرمن تحریک انصاف عمران خان اس وقت اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا ایک بیماری ہے رول آف لوہ نہ ہونے کی سمٹمز ہی ہے کہ وہ کرپشن ہے یہ تب سے سٹرگل تھی شروع ہوئی چھمی سال پہلے پاکستان میں کیوں نہیں رول آف لوہ آئے ملٹری ڈکٹیٹرز نے چول سٹھ سال میں آدھا ملٹری نے حکومت کی ہے آدھا کی ہے ان دو خاندانوں نے کیوں نہیں دونوں کے دور میں رول آف لوہ آیا ملٹری جب ایک ڈکٹیٹر ملک کو پکٹ سنبھالتا ہے تیکوور کرتا ہے تو وہ بائی ڈیفنیشن رول آف لوہ کو ختم کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتا ہے اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ سارے اداروں کی دھجیاں ختم ہو جوڑا دیتا ہے ستینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا ساروں نے اپنے آپ کو جہوری بنایا بائی ڈیفنیشن انہوں نے اداروں کو کمزول کر کے رکھ دیا اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا تو اس کی مجبوری بان جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی جنرل مشرف نے شروع میں کیونکہ لوگ کے دو پارٹیز کے گیرہ سالوں میں تنگ تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں مری کیونکہ دو دو دفعہ وہ دونوں گورنمنٹ کرپشن پر نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھے جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا تو وہ پاپلر تھا کیونکہ اس پہ خوشحالی بھی آنے شروع ہوگی وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں روائیو ہونے شروع ہوگی اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا جب اس نے دیکھا جب خاص طور پہ وہ چیف جسٹس کی مومنٹ شروع ہوئی ہے ازاد عدلیہ کی تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیوں کہ وہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے اب یہ دو پارٹیز آئیں دو خاندان ان کی کیا مجبوری دو رو کرپشن پہ پکڑے شروع کر دی انہوں نے کرپشن جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائٹ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج کیونکہ وہ آئے سائے کو سارا پتا تھا ان کی جوریوں کا وہ ساری ایریا کورڈ رکھتے تھے تو ان کی مجبوری کیا ہوئی نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج اور پھر وہ آرمی چیس کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف چاہتا تھا اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے زرداری کا سیملر پرابلم تھا تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفرپیشن میرے اوپر نجم سیٹی نے جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا دو اس کے اوپر الزام لگائے میں عدالت میں چلا گیا تین سال ایس پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا نواز شریف کے اوپر اس نے جب نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ پر الزام لگایا اس نے اس کو تین دن بند کر کے مارا مار پڑھوائی فرق کیا تھا فرق یہ تھا کہ میں جب بنا تو میرے مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا میں یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ میرے جو جب میں پرائم منسٹر بنا مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے ساڑھے تین سال سے میڈیا سے کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کو پر ایکشن سوائے نجم سیٹی کیونکہ اس نے ذات پر مجھے اٹیک کیا تو اس کے اوپر ادالت میں گیا میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا یہ شیرین کو پتا ہے کہ کئی دفعہ تین چار دفعہ ہوا ہے میرے حال میں ہمیں کیابرنٹ میں جب میٹنگ میں آئے پتا چلا جی کسی کو اٹھا لیا ہے جنرلسٹ کو وہ میرے انسٹریکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا پرابلم کچھ اور تھا اور وہ میں آپ کو بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں گے میرے ساڑھے تین سالوں میں نے کیا چیز دیکھی اور آگے ویف فورڈ کیا آج پاکستان کا یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں ہوا کیا کہ پرابلم مجھے صرف ایک تھا سلانڈر کا یعنی جب فیک نیوز ہوتا تھا میرے کئی منسٹرز کے اوپر آ گیا جی کہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا یا کچھ کیا تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئے میں امیجیٹلی اس کو واتس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ پر ڈیفینڈ کرو کہ پتاؤ کہ کیا ہوگا تو وہ پتا منسٹر ایونچلی اور دو کا مجھے پتا ہے انہوں نے پتا کہ فیک نیوز دی اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ انٹیگریٹی گورنمنٹ ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا نہیں اس نے ٹیکس نہیں دیا گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کیونکہ میں برطانیہ کے اندر جانتا ہوں بڑی اچھی تھا ہمارے دو ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا انہوں نے لنڈن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے پاکستان میں کچھ ریسپونس نہیں ملتا تھا نہ کسی کو فکر ہے نہ کچھ ڈرتا ہے یہاں تو دیکھیں دو مختلف چیزیں ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا لیکن جو ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے ایک آپ لائن کروس کریں جیدہ آپ کسی کو بلیک مل کریں اس کی توہین کریں اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں اس کی انٹیگریٹی کے اوپر آپ وہ گورن میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اور جو کہ برطانیہ میں ہے جو میں کیس لڑا تھا اس پہ اتنا وہاں بڑے ڈیمیجز انوالڈ تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکرپٹ ہو جانا تھا اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں کسی کی توہین نہ کریں سو دو مختلف ایک فریڈم ایف ایکسپریشن ہے ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیز ہو رہی تھی کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا اور وہاں ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گھند آ رہا تھا یعنی ایسی ایسی غلیظ چیزیں آ رہی تھی اب وہ اس کی اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے تو ہمارا تو انٹرسٹ وہ تھا اور بائدوہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ساری دنیا کے اندر کیونکہ سوشل میڈیا نیا فنومنہ ہے ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے برطانیہ کے اندر بڑے سٹرکٹ لوز ہیں سوشل میڈیا کے پر بلکل وہی کانون ہیں جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہیں وہ کر سکتے ہیں ہمارا ابھی یہ سارا ایک فلورڈ سیچویشن ہے سو فریڈم آف ایکسپریشن میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹسزم نہ ہو ایک گبرن میں گبرن میں بیٹھا ہوا تھا کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے تمہاری وزارت پر آئی ہے یہ فائدہ کرواتے ہیں یہ ہمارے ایک وچ ٹوگ ہے لیکن کئی دفعہ اب میں آپ کو مسئلہ آپ بتاؤں ہم جارے چائنہ پاکستان بینکرپ تھا شروع میں آیا ہمارے پاس دو تین ہفتے چار ہفتے کی ایک سپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے تو جب چائنہ جانے لگے اور چائنیز کی بڑی ان کی ایک ان کی عجیب سائکی ہے وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں چائنہ صبح جانے لگا تو دو مین پیپرز کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیسائیڈ ٹو ریویو سی پیکٹ اب دونوں ہیڈلائن میجر ہیڈلائنز تھے جیسی وہاں پہنچے وہاں ایمبیسٹر خاتوم گوزے ملے چیرمن تحریک انصاف عمران خان اس وقت اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرے ہیں جس کا کچھ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا ہے